سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةِ آپ سے پوچھا کہ آپ سلام سے پوچھا گیا کہ جنت میں زیادہ ترد داخل ہونے والے کیا اسباب ہوں گے اللہ کی رسول نے فرمایا تَقْوَ اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ کہ یہی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے حسنِ اخلاق کو اپنائے یہ دو چیزیں ہیں جس کے وجہ سے انسان زیادہ زیادہ جنت میں جاتے ہیں پھر وَسُئِلَ عَنْ أَكْثِرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْنَّارِ وہ اہم اسباب کیا ہے جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوتے ہیں قَالَ أَلْفَمُ وَالْفَرْجِ اَلْفَمُ وَالْفَرْجِ انسان کا مو اور اس کی شرمگاہ جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ جہنم میں داخل ہوتے ہیں یہ کتنی اہم چیز ہے انسان جو گناہ کرتا ہے مو کے ذریعے حرام کھائے چوغلیہ اور غیبت کرے جھوٹ بولے دھوکہ دے اسی تو اسی مو کا استعمال کرتا ہے یعنی یہ سب گناہ کے کام ہوتے ہیں اور جہاں شہوت کا کام ہوتا ہے وہ انسان اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ مَنْ يَزْبَنْ لِي مَا بَيْنَا لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَا فَخِذَيْهِ عَزْبًا لَهُ الْجَنَّةِ جو آدمی مجھے مو کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں